نمسکرہ میں ہوں آپ کے ساتھ پیبیک ڈوگرہ آئیے نجد آتے ہیں آج کی کچھ ستاجہ سرکیوں پر نگر پالے کا اچھنیرہ کے پاس کٹی ہوئی کیوں کی فصل میں لگی آگ آپ کو بتا دے کہ اچھنیرہ رات گیارہ بجے کسان عمر سنگھ نے پولس کو سوچنا دی کہ موقع پر پہنچی پولس اور فائر بریگیٹ کی گاڑی آئی تب تک سب کچھ جل کر راک ہو گیا تھا کسان عمر سنگھ کا کہنا ہے کہ کسی نے رنجز سے آگ لگائی ہے کسان کے پریبار کا روڑو کر برال ہے عمر سنگھ کا کہنا ہے کہ پچاس ہزار کا نقصان ہوا ہے آگرہ اچھنیرہ سے ارشاد احمد کی کیا ناما تمہارا عمر سنگھ اچھا کیا بات ہو گئی یہ کسی نے رنجز سے آگ لگا دی ہے کس میں کس میں لگئی کان لگئی ہے لاکھ میں اکٹھا کیا ہے کل شام کو آگ لگا دی ہے پونے کے آرہے کام پر ہے تمہارے کسی کونسی جگہ پہ ہے یہ بمبی آئی درمسلا کے پیچھے ہی ہے نگرپالکہ کے پیچھے ہی ہے کتنا ہے خید میں نقصان کتنا ہوا تمہارا کم سے کم سم لو پچھا ساٹھ کا تو یہ آگ کیا لگائی آئی تھی آگ لگائی ہے کسی نے کہ یہاں پر اپنے آگ لگائی ہے تو پولیس کو تمہارا فون کیا جات کو پولیس آئی تھی پولیس آئی تھی تانے کے اور فائر ویڈ بھی آئی تھی لیکن تھوڑے دیر ہو گئی نقصان پورا ہو گیا جب تا جل گیا سب کچھ پولیس بھی آگی پولیس بھی آگی نام بتاؤ اپنا کیا نام ہے تمہارا سوڈلی کیا بات ہو گئی آگ لگائی ہے کوئی سوا بھی کھیت میں جی کام پہ کھیت تمہارے کام پہ رہے ہیں جنگرپاہ لگا کے جو رہے ہیں انویس تیسل کے جو رہے ہیں کتنے بڑی کی بات ہیں رات کے پہنے گیارے بجے کی بات ہیں تو کسی نے یہ آگ لگائی ہے اپنے اب لگی ہے کسی نے لگائی ہے کام نے لگائی ہے کوئی کہو ہے بیسے نہ لگی ہے پنے آپ کتنے کھیتے تمہارا یہ دیجے پہ لوگ میں انتا سوا بھی ہے گیتو ہے سوا بھی یہ ملگ گئی ہے کتنا نقصان ہوگا ہوگا ہی پتی سیزاروں کو تو تو یہ پتی پیر ہے